وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَذَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ذَوُقًا اور نہ ہٹائیئے ان کو سامنے سے میرے آپ وہاں تحت جائیئے کہیں دوسری تک جائیئے ایسے بتمیز لوگوں کو سامنے نہیں بیٹھنا چاہیئے ہٹائیئے ان کو یہاں سے بار بار بنا کیا جا رہا ہے تو آپ ذرا سے احتیاط کریں احتیاط کیا کریں آپ بھی نرم لفظ استعمال کر رہے ہیں کون سے مجبوری ہے فوٹو لینے کی بند کریں بلکل یہ ہمارے علماء کرام کی بھی نرم روی ہے سختی سے منع نہیں کرتے فوٹو گرافی سے فوٹو کچھواتے ہیں بیٹھ کر لوگ سمجھتے ہیں کوئی حرد نہیں اس کے اندر میں فوٹو کے ساتھ بیانی نہیں کر سکتا میری زبان رکھ جاتی ہے لا حول ولا قطول اللہ میں اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں آپ حضرات سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ فوٹو گرافی کا سسرہ بلکل بند رکھیں ادھر مائک چمک رہا ہے اور میں اپنی کوئی خواہش ظاہر نہیں کر رہا ہوں ایک شریح حکم آپ کو بتلا رہا ہے معلوم نہیں کیوں تصویر کشی کی قباحت اور اس کی شناعت لوگوں کے دل و دماغ سے اس طرح نکل گئی ہے یہ اب اس کو کوئی غلط کام سمجھا ہی نہیں جاتا اس کو حرام اور ناجائز تصور ہی نہیں کیا جاتا کیا عوام اور کیا پڑھے دکھے لوگ کیا بے دین اور کیا دیندار لوگ کیا دنیاوی مجلسیں اور کیا دینی مجلسیں ہر جگہ تصویر کشی کا طوفان جاری رہتا ہے جبکہ شریعت کے اندر اس عمل کو حرام قرار دیا گیا ہے سوائے کسی مجبوری کے کوئی قانونی مجبوری ہو کوئی ریکارڈ بنانا ہے آپ کو یا آپ کی شخصی کوئی ضرورت ہو پاسپورٹ بنوانا ہے ڈرائیونگ لائسنس بنوانا ہے پین کارڈ یا آدھار کارڈ بنوانا ہے یا اور کوئی اسی طرح راشن کارڈ وغیرہ بنوانا ہے جہاں پوٹو لگانا ضروری ہے کوئی ایک مجبوری ہے اور ذابطہ ہے کہ جو چیز کسی مجبوری کی بنانا پر جائز ہو جس کی اجازت دی جائے تو اتنی اجازت ہوتی ہے جتنے میں وہ مجبوری وہ ضرورت پوری ہو جائے اس کے بعد اس کی اجازت ختم ہو جاتی ہے احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تصویر کشی بہت سخت قسم کا گناہ ہے اور آخرت میں اس کی بنانا پر سخت ترین عذاب دیا جائے گا اپنی بات پہچانے کے نیت سے میں آپ کو تین روایتیں سناتا ہوں جو پیغام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا اِنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَتِ الْمُصَوِّرِينَ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب جن لوگوں کو دیا جائے گا ان میں تصویر بنانے والے شامل ہوں ایک حدیث نے فرمایا گیا کہ قیامت کے دن محشر کے میدان میں جہنم سے ایک گردن نکلے گئے اور میدان محشر سے ان لوگوں کو چن چن کر اٹھائے گی جو تصویر بنایا کرتے تھے اور ان کو جہنم میں لے جا کر ڈال دیئے تھے کہ کسی روایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ جو لوگ تصویر بناتے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ محشر کے میدان میں ان کو مکلف کریں گے کہ احیو ما خلقتم تم نے ہماری نقل شروع کی تھی ہم نے جانداروں کو پیدا کیا تھا تم نے جانداروں کو شکلیں بنائیں صحابہ مجسمے کے شکل میں ہو یا پینٹنگ کے شکل میں ہو یا کیمرے کے تصویر ہو یا موبائل کے تصویر ہو شکل جس نے بنائی ہے جاندار کی شکل اتاری ہے اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے احیو ما خلقتم تم نے تخلیق کیے تم خالق بننا چاہتے جب جان ڈالو اس میں ظاہر باتیں کوئی جان نہیں ڈال سکے گا اور اس پر اس کو عذاب دیا جائے گا یہ وہ روایات ہیں اسے معلوم ہوتا ہے کہ تصویر کشیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے شریعت کے اندر ان کو کس قدر کبھی اور کتنا خراب قرار دیا گیا بخار شریف کی روایے تھے کہ فتح مکہ کے موقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حرم کعبہ میں پہنچے ہیں تو خان کعبہ کے اندر بھت بھی رکھے ہوئے تھے اور تصویریں بھی بنی ہوئی تھی دیواروں کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اس میں یہ تصویریں ہیں یہ مجسمیں ہیں میں خان کعبہ میں نہیں جاؤں گا جنانچہ سارے بھت نکال کر باہر لائے گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھیگے ہوئے کپڑے لے کر خان کعبہ میں داخل ہوئے ہیں اور دیواروں پر جتنی تصویریں بنی ہوئے جب سب کو مٹا دیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنان ہو گیا کہ یہ تمام کی تمام تصویریں ختم ہو گئی ہیں تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے حضرت عائش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے درواتے پر آپ آئے آ کر ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے ناراضگی کے انداز پر ام الممنین حضرت عائش رضی اللہ تعالیٰ پوچھے یا رسول اللہ کیا غلطی ہی بھی آپ نے فہمائی پردہ کیسا پڑا ہوا ہے اس پردے کے بھر کچھ تصویریں بنی ہوئے تھے کچھ فوٹو بنے ہوئے تھے یہ ناغواری کا اظہار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ فرماتے ہیں جس گھر کے اندر تصویر ہوتی ہے یا کتے ہوتے ہیں وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس تصویر کی بنیاد پر رحمت کے فرشتے گھر میں داخل نہیں ہوتے ان کو ہم اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں اپنے کیمروز محفوظ رکھتے ہیں اور نام لے رہے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ان کی محبت کا اور ان کے نام پر ہم یہاں جمع ہوئے ہیں میرے بھائیوں میرے گدرگوں یہ کوئی میرا مسئلہ نہیں ہے نہ کسی عالم کا یا نہ کسی مدرسے کی تجویز ہے یہ فرمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر آپ کے فرمان کی عظمت اور اس کی اہمیت آپ کے دل کے اندر ہے تو عظم کر لیں کہ ہم تصویر کا شئیر کو بلکل خیر بات کہیں گے اور یہ غلط کام ہر جیز نہیں کریں گے اللہ تعالی ہمیں اس کے توفیق نصیف فرمائے